السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی تپالیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آتا دوستو حضرت علی کی زندگی بدل دینے والی پیاری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے گھسے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت دو قدم پر ہے پہلا قدم نفس پر رکھ دو اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا نرم مزاج نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے دوسرے قابل رہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے نیک اولاد اچھا اقلاق اور مختلف دوست بھی رزق میں شامل ہے اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا فجر کے وقت کچھ لوگ دکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مسلے پر سر رکھ کر روتے ہیں سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لئے محبت فکر عزت اور چاہت ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی نراز کی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فکیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کریں دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی خوشی کے لئے کسی دوسرے کی خوشی خواب میں مت ملاو تمہاری وہ پوشی بکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسون ہوں بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بھی جائے تمہارے صبر پر رشک کریں کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عدیمت بنانا کیونکہ انسان بہت خودگرز ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آماتا ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پنچا سکے دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گبراتا دوستو حضرت علی نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے وہ تھک جاتے آتے ہیں علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم اور دوکہ زیادہ دیتی ہے گندی زبان میں بات کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگوں کو علیدہ کر دیں گے ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فیش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محبور رکھ ستے ہیں پردہ کرنا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں اس سے بہت جلد ان کی شنافت ہو جائے گی پھر ناس تائی جائیں گے اور اللہ بڑا مقدر کرنے والا مہربان ہے دوستو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی